دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے سرسو تیل میں ملائے صرف ایک چیز جڑ سے کالے اور گنے ہوں گے بال تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں بالوں کے سفید ہونے کی پرشانی آج کل لوگوں میں عام دکھائی دے رہی ہے جہاں پہلے چالیس پچاس سال میں بعض سفیل ہوتے تھے وہیں اب بیس سال کے بچے بھی اس سمسیہ سے جوج رہے ہیں اس کے پیچھے کا کارن بڑھتا پردوشن، گلت کھان پان ویسے تو بالوں کو کالا کرنے کے لیے بجار میں بہت سے کلر آسانی سے مل جائیں گے مگر مہنگا ہونے سے یہ ہے ہر کسی کی پہنچ میں نہیں آسکتا ساتھ ہی یہ کلر کچھ دنوں میں ہی چھوٹ جاتا ہے اس کے علاوہ ان میں کیمیکل ہونے سے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے ایسے میں اگر آپ بھی اس مسیہ سے پرشان ہیں تو چلیے آج ہم آپ کو گھر پر صرف دو چیزوں سے تیار میجیکل تل بنانا سکھاتے ہیں اسے لگانے سے آپ اپنے سفید بالوں کو کالا کرنے کے ساتھ اس سے جڑی انہیں پرشانیوں سے بھی نجات پاسکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں اس میجیکل اوائل کو بنانے کا طریقہ سمگری سرسو کا تیل اوشکتہ انسار مہنڈی پاوڈر تین بڑے چمچ ایک لوہے کی کڑائی اب جانتے ہیں اس کو بنانے کی ویدی سب سے پہلے کڑائی میں تیل ڈار کر گیس پر رکھیں اگر آپ کے پاس لوہے کی کڑائی نہیں ہے تو آپ کوئی اور برطن استعمال کر سکتے ہیں اس میں مہنڈی پاوڈر ڈال کر لگاتار چلاتے ہوئے ایک اوبال آنے دیں اوبال آنے کے بعد مشرن کو گیس کی دیمی آج پر لگاتار چلاتے رہیں اسے مہنڈی کا رنگ چھوڑنے تک لگاتار چلاتے رہیں دیان رکھے کی مہنڈی میں گاٹنا پڑے مشرن کے پکنے پر اسے آن سے اتار لیں اسے لگاتار پانچ منر تک چلاتے رہیں اسے ایک گھنٹہ تھنڈا ہونے کے لیے الگ رکھ دیں بعد میں چھنی کی مدد سے تیل کو چھان لیں لیجئے آپ کا میجیکل ہوئے بند کر تیار ہے اسے بوتل میں بھر کر سٹور کر لیں اس تیل کو آپ ایک مہینہ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں تیل لگانے کا طریقہ تیل کو ہاتھوں کی مدد سے جڑوں پر مساج کرتے ہوئے لگائیں خاص طور پر سفیت بالوں پر اچھے سے لگائیں ایک گھنٹہ یا رات پر اسے لگا رہنے دیں بعد میں اسے مائل شیمپو سے دولیں ہفتے میں دو بار یہ شیمپو سے پہلے اس تیل کا استعمال کریں دیان دے اگر آپ اسے رات پر لگا کر سونے والے ہیں تو سیر کو کور کر کے سوئے نہیں تو مہندی کا رنگ آپ کی چادر یا پیلو کور کو خراب کر سکتا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس تیل کو لگانے کے فائدوں کے بارے میں لوہے کی کڑائی پر تیل کو تیار کرنے سے اس پر کالا رنگ چڑے گا ایسے میں بالوں کا رنگ کالا ہونے میں مدہ ملے گی سرسو کے تیل میں ویٹامین آئرین انٹی اوکسیڈنٹ انٹی بیکٹریل گن ہونے سے یہ بالوں کو جڑوں سے پوشید کرتا ہے ساتھ ہی سفید بال تیجی سے کالے ہوں گے بالوں کا روخہ پندور ہو کر نمی برقرار رہے گی ایسے میں بال سندر گنے اور ملائم ہوں گے ہینا مہندی سکیلپ کو پوشید کر کے سفید بالوں کی سمسیہ سے چھٹکارہ دلائے گی ایسے میں بال کالے لمبے گنے ملائم نجر آئیں گے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک جس میں ہم نے آپ کو بتایا سرسو تیر میں ملائیں ایک ایسی چیز جو آپ کے بالوں کو جڑ سے کالا اور مجبوط بنائے گی